بین ہوتے ہونا دے پراؤزرہ نیڑے نیڑے آ اور کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے ہمیں کو تیار چوکوں اور چکوں کی ہوگی برمار اور انڈین چوہے کریں گے پاکستانی بالو کا شیکار اور سنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نامی ایک دلہن سجدچ کے تیار ہو گئی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ڈولی میں بٹھا کر لے جانے کے لیے ایک دو نہیں بیس دولے اس دفعہ تیار ہیں تو کیونکہ کوئی دلہن سے بھی تو پوچھے یہ وہ کس کی دلہنیاں بننا پسند کرے گی اگر مجھ گریب کی سن لو تو میں تو بولوں گا باور بیچارہ ابھی کوا رہا ہے تو اس کو ہی گھوڑی پر بٹھا دو اس دفعہ اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ سری لنکان برات تو دلہن کے گھر پہنچ بھی گئی ہے اور وہاں جا کر اسے تمبو کناتے بھی لگانی پڑی ہیں ارے کہنا کیا چاہتے ہو اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ بنگلہ دیش والے اپنا نکاہ ہواں بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور ٹرافی کے خالو اسٹیلیا اور تائی نیوزیلینڈ اور مامو انگلینڈ میں کافی کھیچا تانی چل رہی ہے کہ ووٹی اسی لے کے جانی ہے اس دفعہ کہیں یہ نہ ہو کہ ٹرافی کے یہ قریب بھی رشتے دار موں دیکھتے رہ جائیں اور اہم نکاہ والے دن پتا چلے کہ یہ تو ہمسائے وستن ڈیز کے ساتھ ہی بھاگ گئی ہے کیونکہ وہ ایسی حرکت پہلے بھی دو بار کر چکی ہے باقی رہی بات پاکستان ساؤت افریقہ سری لنکا کی ان کی حالت تو اس گریب جیسی ہے جس کا نہ تو آنے کا پتا چلتا ہے نہ جانے کا پتا چلتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بیچارے تو صرف نکاہ کے چھوارے ہی کھانے جاتے ہیں وہاں باقی جو دس بارہ چھوٹی موٹی ٹی میں بچتی ہیں ان کے حصے میں صرف یہ کام آتا ہے کہ دلہ کے انتخاب میں دلہن کے اپا حضور آئی سی سی کی مدد کرنا ہے جبکہ انڈین ٹیم ہر ورنڈ کب میں اس پھکپی کا کردار ادا کرتی ہے جس نے ہر معاملے میں بلا وجہ ٹانگ اڈانی ہوتی ہے اور اس پھکٹنی پھکپی کی ہمیشہ یہی سوچ رہتی ہے کہ دلہن ہماری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہ ہو اگر آپ دوستوں کو یہ چھوٹی سی بارہ تو سوری چھوٹی سی ویڈیو پساند آئے تے پائنسو دا شگن پا میں نہ پایا جے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو پھکپی کی گردن سمجھ کر دبا دیں شکریہ